ایران نے ایک بار پھر اسرائیل کو جوابی حملے سے باز رہنے کا پیغام دیتے ہوئے سنگین نتائج سے خبردار کر دیا لبنان پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے باوجود ایران کے وزیر خارجہ بیاروت پہنچ گئے یہ ایران کے کسی بھی عالی سرکاری عہددار کا حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد لبنان کا پہلا دورہ ہے ایرانی وزیر خارجہ لبنانی حکام کے ساتھ اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جنگ پر بات چیت کرے گے ایران کے وزیر خارجہ ابباز راقجی نے بتایا ہے کہ انہوں نے دس ٹن خوراک اور عدویات کی کھیب بھی لبنان پھیجی ہے ساتھ ہی اسرائیلی حکام کو خبردار کر دیا ہے کہ سہونی فوج نے ان پر حملہ کیا تو جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا ایران نے ایک بار پھر اسرائیل کو جوابی حملے سے باز رہنے کا پیغام دیتے ہوئے سنگین نتائج سے خبردار کر دیا لبنان پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے باوجود ایران کے وزیر خارجہ بیاروت پہنچ گئے یہ ایران کے کسی بھی عالی سرکاری عہددار کا حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد لبنان کا پہلا دورہ ہے ایرانی وزیر خارجہ لبنانی حکام کے ساتھ اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جنگ پر بات چیت کریں گے ایران کے وزیر خارجہ ابباز راقجی نے بتایا ہے کہ انہوں نے دس ٹن خوراک اور عدویات کی کھیب بھی لبنان پھیجی ہے ساتھ ہی اسرائیلی حکام کو خبردار کر دیا ہے کہ سہونی فوج نے ان پر حملہ کیا تو جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا